جماعت اسلام ہند کی اور سے اٹھارہ سے اٹھائیس فروری تک مضبوط پریوار مضبوط سماج راستی عبیان چلایا جائے گا عبیان کا آغاز اٹھارہ فروری کو مسلم مسافر خانے سے ہوگا بیس فروری کو ہوتل آرگو پیلیس میں اور اکیس فروری کو پنک سیٹی پریس کلر میں سر دھرم کے لوگوں کو لے کر ایک سیمینار کا ایجن ہوگا مہیلا ونکی سچی روبینا عبران نے بتایا کہ کوویڈ کے بعد میں گھرل انسا میں بڑھاوا ہوا ہے ہر ویکتی تناؤ پون زندگی گزار رہا ہے جس سے پریوار میں توڑ پیدا ہو رہا ہے ایسی سمسیوں کے سمادان کے لیے جماعت کی اور سے دس روزہ عبیان جو کی پورے راستی اس طر پر چلایا جائے گا پورے دس دنوں میں کئی کارکرم آئیجت ہوں گے جن میں مہیلاوں پر وے پریوار سماج کو لے کر سبھائیں ورک شاپ کا ایجن ہوگا اکیس فروری کو سبھی دھرموں کے لوگوں کے ساتھ میں ملکہ سیمینار کا ایجن کیا جائے گا اور انتر راستی اس طر پر کئی ویبینار بھی آئیجت ہوں گے مضبوط پریوار مضبوط سماج اس نام سے ایک راستی ابھیان چلائے جا رہا ہے اور اس کے لیے راستی اسطر پر پردشک اسطر پر بھی کئی پروگرام کارکرم آئیجن کیے جائیں گے یہ مہیلا شاخہ جماعت اسلام ہند کی طرف سے چلائی جا رہی ہے انیس فروری سے اٹھائیس فروری کے بیچ میں اس میں کئی کارکرم ہم کریں گے جیسے جیپور میں اگر اسپیشلی اٹھارہ فروری کو ہم اس کا لانچنگ پروگرام کریں گے مسلم مسافر کھانے کے اندر آفیس کے بعد 21 فروری کوپنگ سیٹی پریس کلپ کے اندر ہم لوگ سیمپوزیوم دوسرے جو دھارمک ودوان ہیں دوسرے دھرموں کے ان کے ساتھ میں ایک سیمینار کائیوجن کر رہے ہیں بیس تاریخ کو ہم جو اسلامی دھارمک ودوان ہیں ان کے ساتھ میں ایک انٹریکشن کا پروگرام ہے جو کہ آرکو ہودل میں آئیجت کیا جائے گا اس کے علاوہ پردشک اسطر پر ہم کئی طرح کے آف لائن اور آن لائن پروگرام سے چلائیں گے جس میں راشتری اسطر پر تو انٹرنیشنل ویبینار اور انٹر فیت پروگرام اور انٹریکٹیو سیشنز لوگرز ایجوکیجرز اور کاؤنسلرز کے ساتھ میں پینل دسکشنز کے پروگرام ہوں گے ساتھ ہی ساتھ پرادشک اسطر پر بھی ہم کئی کمپیٹیشنز پروگرام آف لائن اور آن لائن چلانے کا ہم نے منصوبہ بنایا ہے تو یہ جو کمپیٹیشنز پروگرام میں اس میں زیادہ تر ہماری جو عورتیں اور جو لڑکیاں ہیں ان کو ہم اس میں انوال کریں گے اور یہ میسیج ہر طریقے سے اپنے لیکھوں کے ذریعے بھی سمچار پتروں میں بھی ہم اس کو پرکاشت کریں گے اور اپنے زمینی اسطر پر بھی ہم یہ میسیج زیادہ سے زیادہ لوگوں کو آویر کرنے کے لیے جاگرت کرنے کے لیے پہنچانے کی کوشش کریں گے اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد ہے کہ جو پریوار سب سے ایمپورٹنٹ اکائی جو ہے ہمارے سماج کی سوسائٹی کی ابھی آج جو صورتحال ہے کہ راشتر مہلا آیوگ نے جو بھی حالی میں اپنی ریپورٹ میں بتایا کہ کوویڈ نائنٹین اور لوگ ڈاؤن کے جو بیچ کا جو پیریٹ گزرا ہے وہ ایسا گزرا ہے کہ اس میں جو دومیسٹک وائلنس کے کیسز ہیں وہ پچھلے دس سالوں میں بھی نہیں آئے تھے جتنا اس پیریٹ کے اندر آئے ہیں اور اور بھی کئی سمسیاں ایسی ہیں جو ہم ان کے لیے دوسرے لوگوں کو پبلک کو جنتہ کو جاگرد کرنا چاہتے ہیں اور وہ سمسیاں ایسی ہیں کہ جب پریوار کے جو ناغرک ہوتے ہیں دیکھیں ناغرک کوئی ایسے ہی اچھا نہیں بن جاتا اس میں سب سے پہلے ماتا پیتا کا یوگدان ہوتا ہے خاص طور سے ایک ماں کا یوگدان ہوتا ہے لیکن ماتا پیتا کے پاس آج بچوں کے لیے سمیہ ہی نہیں ہے کہ وہ ان کو ایک اچھا ناغرک بنا ہے جب وہ اچھا ناغرک نہیں بنیں گے تو وہ ایک فیملی میمبر کیسے اچھے ہو سکتے ہیں وہ ایک سماج کے ناغرک اچھے کیسے ہو سکتے ہیں اور جو ہمارا پریوار ہمارا سماج کمزور ہوگا تو دیش بھی کمزور ہوگا تو ایسے کئی سارے اگر آپ بات کریں تو ہمارے پورے انڈیا کے پورے دنیا کے اندر جو خودکشی جو آدمتہ ہوتی ہیں آپ کو میں بتاؤں کہ ہمارے دیش کے اندر 40% کیسے تو ہمارے دیش کے اندر ہوتے ہیں اس میں بھی 37% کیسے ایسے ہیں جو کہ domestic violence کی وجہ سے کیے جاتے ہیں اور اس میں بھی دوسرے نمبر پر جو آتا ہے گروپ آتا ہے وہ خاص ہاؤس وائفز کا ہے جو اپنے پاریوارک تناہ کے قارن خودکشی کرتی ہیں یہ ہماری کنڈیشن ہے یہ صورتحال ہے ہمارے اندوستان کی اسی لئے ہم نے ان سمسیاں کو دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا کہ راشتری افیان چلائیں آپ کا نام دے دنے میرا نام روین آبرار میں رومین سوینگ جماعت اسلامی ہند راجستان کی سچی ہوں